غالب ہے غالب ان لوگ جو کمزور ہیں غالب غلباتہ کر دے گا اور جو طاقت ان کو شکست دے گا یہی نا عزیز ہے اس کی چلے کسی اور نہیں چل سکتی ٹھیک ہے یہ بات پھر رحیم ہے رحیم یعنی مخلط دے رہا ہے ہاں یہ بات ہے رحیم کی وجہ سے آگا رہا ہے ہم باتیں نہیں مانیں گے جب تک تمہیں کو موزا نہ دکھیں یہی نا موزا دکھا دبانیں گے جب انکار کر رہے ہیں نبی کا جب انکار ہرہا تھا ہم انکار کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں بار بار مانگ رہے ہیں عذاب آ رہا ہے کیوں نہیں آ رہا ہے رحیم ہے رحیم محلط دے رہا ہے کیوں محلط دے رہا ہے ایمان لائیں گے ایمان لائیں گے محلط مل جانئے میں ہو سکتا ہے قائندہ ایمان لائیں اور آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ ایمان آئے ایمان لائے ہو بعد میں چلیے آگے چلیے انہیں اس وقت کا خصر سناؤں جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا ظالم قوم کے پاس جا فیرون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں درتے اس نے عرض کیا ظالم قوم کے پاس جا فیرون قوم کے پاس اب بتائیں ظالم یعنی دیکھ پہلے ہے ظالم قوم کے پاس جا پھر کیا کہا فیرون مالیم کیا ہوا یعنی جس کی پہچان ظلم سے اس قوم سے پہلے ظلم یعنی اس کا ظلم اب عبری وصیفت ہے عبری وصیفت ہے ظلم ظلم اس کی پہچان بن گئی بربریت اس کے شناک تھے اس کو اس کا بیان قصہ سنا دو ان کو دیکھو کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا اور ہم نے کیا کیا اس کو کیا کیا یہ اب قصہ دیکھے سنایا جا رہا ہے چلیے اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو چھٹلا دیں گے میرا سینہ گھٹا ہے اور میری زبان نہیں چل دی آپ حارون کی طرف رسالت دے جائے اب آپ دیکھیں شویب صاحب کل بات آئی تھی نا کہ وہ انگارہ لے لیا تھا موں میں ہے نا اور وہ سورت تاہا میں واحد اغتم میں لسانی ہے اور میری زبان کی گرہ کھول دے وہاں عام طور پر لوگوں نے وہی کیا پرسال بتایا تھا ہم نے کہ وہ زبان کی بندش کے مطلب زبان روانی کے ساتھ نہیں چل دے جس کو انہوں نے کہا تھا دور نہیں رہی زبان تو یہ بات ہے تو یہ وہ کوئی انگارہ نہیں لیا ہے بلکہ فساد کے ساتھ ان کے زبان نہیں چل دے یہ بھی لکنت تھی لکنت نہیں لکنت مراد نہیں لکنت نہیں آپ یوں سمجھئے اور ایک دوسرے پر ہم سمجھا رہے ہیں انبیاء رہے ہیں اسلام بے آئیب ہوتے ہیں سمجھ لیجئے بے آئیب ہوتے ہیں اور لکنت آئیب ہے لکنت آئیب ہے لکنت آئیب ہے کی نہیں بولی آپ آئیب ہے انبیاء تمام کی تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں یعنی بے آئیب ہوتے ہیں یہ غلطی نہیں ہوتی اور اس طرح آوارض نہیں ہوتے لنگڑے نہیں ہوسکتے اندھے نہیں ہوسکتے جو آوارض جسمانے آوارض روحانے بھی اس سے پاک آوارض جسمانے سے پاک ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام تو یہ ایک آئیب ہے لکنت تو وہ وہ مانا لینا ہاں تو وہ صحیح نہیں ہے یہ جو علاہ انتلقلسان ہے ہماری زبان چلتی نہیں ہے چلیے آپ حارون کی طرف رسالت بھیج دیں اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جنم کا الزام بھی ہے اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے سورہ تاہم پڑا ہوگا کہ کیا کہتا ہے رب شہلی صدری وَحَيُقْتَ مِنْ لِسَانِيَ فَهُوْا وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَحْلِي اور میرے میرے اہل میں سے کوئی وزیر بنا دی ہے اور پھر حارون اخری میرے بھائی حارون کو مختلف انداز سے چیزہ ہیں یہاں بھی اسی کا ذکر ہے چلیے فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَمْبٌ فَاقَابًا يَقْتُلُونَ ہم ایک گناہ کر دیا ہے اب مجھے اندیش آئے کہ میں جاؤں گا تو مجھے پکڑ کر مار ڈالیں گے اور یہ دیکھیں اللہ تلقہ رہا لگی فطرت ہے نا انسان کی جرم تو ہوا تھا لہٰذا ان کو ڈر ہے در ہے کہ ہم جائیں وہاں پکڑ کر لیں گا اور پھر مار ڈالیں گو سکتا ہے اس کا ادھار ہم نے کر دیا ہے قَالَكَ اللَّهُ کہا کہا قَالَهُمْ حَرْگِزْ نہیں درنے کوئی ضرورت نہیں قَالَهُمْ حَرْگِزْ نہیں یعنی درنے کی ضرورت نہیں خوف مت کھا بے دھرگ جا فَضْحَبَا بِعَيَتْنَا ہماری نشانیوں ساتھ یہاں نشانی سے مراد کیا ہے موجزات جی اِنَّمَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں مستمعون ایک ایک بات کو سنتے ہیں تمہارے بات کو بھی اور اس کی بات سُرْتَحَمْ اَسْمَوْ وَعْرَا سُرْتَحَمْ جَاؤُ تم دونوں اور جا کر کہا کرو نَرْمْدَمِ گُفْتُو کرنا نَرْمْدَمِ گُفْتُو کرنا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْيَقْشَا نَرْمْدَمِ گُفْتُو کرنا بادشاہ ہے وہ وقت کا بادشاہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ظالم اس کی وہی ہے لیکن تم جائے نَرْمْدَمِ گُفْتُو کرنا چلیے ہم تمہارے ساتھ سوکھ سنتے رہیں گے فیرون کے پاس جاؤ اور اسے کہو ہم کو رب العالمین نے اسی لیے بھیجائے کہ تُو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے فیرون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں پچا سا نہیں پالا تھا تُو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کی اس کے بعد تُو نے کیا نام نہیں وہ کیا کارنامہ اپنا کارنامہ دا انجام انجام دیا تو دا یاد کرو یہ دے کے کہا یہ نہیں کہا تُو نے قط یہ نہیں مبابرک کہا ارے وہ کارنامہ جو تُو نے انجام دیا ہے تو بتاؤ تم آگے ہو آج تو تو یہ جو اس نے کہا ہے اب دیکھئے یہ جو بات آئیے فَقُولَ اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالِمِينَ اَنْسِنْ مَحْنَا بَلْنِسْرَائِيمِ یہ سب ہے تو تم جاؤ فیرون کے پاس ہے نا اور رسول رب العالمین میں کہا ہوں اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالِمِينَ تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں اور یہ پیغام لے کر جاؤ سب سے بڑا پیغام جاتے ہیں کیا کہا انہوں نے یہ ایک اصل سوال ہے دوسرا کیا کہا اَنْ اَرْفِ الْمَعْنَا یا اور میرے ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد کر دی اب سوال پیدا ہوتا ہے سالیم صاحب دیکھئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حضرت موسیٰ جاتے ہی فوراً بنی اسرائیل کی آزادی کا سوال کر دیا آزادی کا سوال کر دیا تو گویا کہ ایک نشنلشت تھے وہ قومی مسئلہ قومیت کا مسئلہ بولیے وہ چھیڑ دیا کیا قومیت کا مسئلہ چھیڑ دیا بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور جاتے ہی بولیے تو کیا اس کا جواب ہوگا گویا جاتے ہی حضرت موسیٰ نے پیغام رکھ دیا کیا بنی اسرائیل کا آزادی انرسل مانا بنی اسرائیل مانے بنی اسرائیل ہمیں ساتھ آزاد کر دو ارسال مانے آزاد کرنا ارسال کو زید کیا امساق پکڑینا گریفتار کرنا امساق مانے پکڑ لینا گریفتار کرنا اور اس کے زید ارسال مانے آزاد کرنا آزاد کرو تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا حضرت موسیٰ کو اسی لئے بھیجا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرنا ہے بس یہی مقصد انبیاء اسی لئے آتے ہیں لہذا جواب کیا ہوگا اس کا عبد الرحمن کیا کام محضوب ہے ٹھیک کر رہے ہو بھائی بلکس صحیح فرمایا یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت موسیٰ بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لئے تاکہ انگوازہ یہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بات صحیح بہت صحیح جواب دیا کہ گویا کہ حضرت موسیٰ کے دعوت تھی توہید کی دعوت آخری کی دعوت اور تمام لوگ کے سامنے میں پیش کی ہے ایسا نہیں ہے سورت تاہا میں تقیر کیا آپ نے دیکھا تمام لوگ تھے دعوت دی زبدست اور سورت تاہا کے مطابع سے پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعوتی تاریخ چل رہی تھی اور مصر کا بیشتے حصہ سمجھ گیا تھا کہ موسیٰ کیا چاہتے ہیں موسیٰ کیا جادوگر بھی سمجھ گئے تھے جادوگر مستقل جو ہے مستقل دعوت ان کے چلی ہے پریشانی یہ ہوتی ہے کبھی یہاں چونکہ آ گیا فوراں کہہ دیا کہ میرے ساتھ بنی صاحب کا آزاز کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو یہی مقصد تھا یہ مقصد نہیں ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سورہ شورا جیسے ہے یہاں پہلا اسی کیوں رکھا ایک سوال پیدا ہوگا پھر کیوں رکھا اس کو وہ بجائے کہ اس کی یہ ہے آپ دیکھیں کہ شروع شروع میں جو شروع کی آیات تھیں قرآن مجید کی ابتدا میں انہوں نے نہیں رکھا ہے جیسا کبھی آپ نے پڑھا کہ جا فقل حلق الانتزکہ وحدیق الانتزکہ یہ ہے نا لیکن جون جون قرآن مجید دھیرے دھیرے اس کا پیغام آگے بڑھتا گیا اور متاثرین کا حلقہ بڑھتا چلا جا رہا تھا بڑھتا چلا جا رہا تھا جس طرح متاثرین حلقہ بڑھتا جا رہا تھا مظالم ان کے بڑھتے جا رہے تھے کس کے مظالم قریش کے قریش کے مظالم بڑھتے جا رہے تھے اور یہ بتائیے مکہ میں سب سے زیادہ ظلم کنوں پر ہو رہا تھا اب اس کو بتائی درستہ یہ بات ہے مظلوم تھے مظلوم تھے سوہیب کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا بیلال کوئی پرسانحال نہیں تھا دیکھیں لوگ گزر جاتے تھے گزر جاتے تھے اور ان کے کوئلے پر ان کو لٹا جاتا تھا دھتکا جاتا تھا حضرت سمیہ کو سب جتنی غنان تھے ان کو ہے نا آپ کے یاد ہے خباب نے کہا تھا خباب نے کیا کہا تھا اللہ بد دعا کر دیجئے اب حد ہو گئی ہے اللہ کے رسول اب ناکاملے برداش ہو رہا ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا اسبر یا خباب لا تستاجل سب کرو جلدی نہ مچاؤ جلدی نہ مچاؤ دیکھیں یہ وہ جو حالات ہیں جب یہ سورہ نازل ہوئی جب مظالم بڑھ گئے ہیں کس پر غلاموں پر اب بنی اسرائیل جب پوری قوم تھی غلام اس کا تذکرات کرتا ہے جگہ جگہ آپ دیکھیں گے وہی سب تفصیلات تفصیلات کے ساتھ دیکھا کہ کس طرح دیکھو ایک پوری قوم تھی اور اس طبقے کو ایک قبیلہ ہے اس پر ایک دم ظلم کے پہاڑ ڈھا رہی تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان مظالم کا راستہ بند کیا اور ظالم کا سر کچھ کر رکھ دیا غرق ہو گیا ظالم غرق ہو گیا یہ جو ہے آپ دیکھیں گے جو تفصیلات آئیں گی اس طرح کی تفصیلات مکہ کے آخری دور میں جب غلاموں پر سب مظالم پڑھ گئے تھے چلیے اب آگے چلیے موسیٰ نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا یہ انکار نہیں کیا کہا ٹھیک ہے بھائی اس وقت نہیں تھا اور آپ جانتے ہیں وہ نادانی میں ہوا ہے قتل وہ کہا بھی تھا نا شیطان نے بھاکا دیا اور فوراں اللہ سے معافی مانگی معافی مانگی نہیں یاد ہوگا آپ لوگوں کو جب وہ مر گیا ظلم تھا نفسی رامہ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے چلیے اب تمہارے خوف سے پھاگ گیا اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا مجھے رسولوں میں شمل فرما دیا رہا تیرا احسان اب دیکھیں اب یہ تقریح کر رہے ہیں وطل کر رہا ہے او رہا یہ احسان تم نے جو کہا کہ تم نے تم کو ہم نے بچپن میں پالا ہے اپنے ہاں وہ تمہارا احسان بلا شبہ احسان بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن آزاد جناب اس پر تو غور کیجئے کہ پوری قوم کا اپنے غلام بنا رکھا تھا لا محالا ہم آئے آپ کے ہاں اپنے تھوئی نہیں آئے تھے قوم پوری پوری قوم غلام تھی بنا رکھا تھا ماں ہماری در گئی ڈال دیا دریا میں اب میں آیا اس تھوئی نہیں آگیا اس کا احسان جو تم مجھ پر جتا رہا اس کا مطلب یہ تھا چلیے اب فیرون کہا رہا ہے جب انہوں نے کہا رہا ہم آئے دونوں بھیجے ہی رہے کس کے رب العالمین کون ہے پوری جہان پالنے والا ٹھیک پوری جہان کو پالنے والا ہے تو کیا فیرون سمجھتا تھا کہ ہم پال رہے ہیں جہانوالوں کو روزی ہم دے رہے ہیں گیا کیسے سمجھے گا کہتا تھا تو وہ ربکملالا کہتا تھا کیوں کہتا تھا ربکملالا ربکملالا سے کیا مراد ہے کیا وہ سمجھتا تھا کہ ہم زمین ہمارے اس میں آسمان ہمارے اس میں سورج ہمائش میں ہے کیا زمین پر جو عوام تھی ان سب سے میں بہتر ہوں بہتر ہوں سیاست اغدار ہے وہ کہا رہا کہ تم نے کہا وہ کہا تھا نا کہ ہم رب العالمین کی طرح سے پھیجے گئے ہیں اچھا تا تعریف کراؤ سوچنا دیکھنا چاہتا کہ آخری اس کے دہر میں کیا کھجنی پک رہی ہے کہا تھا ماں رب العالمین کیا کہا انہوں نے ارے وہ ہے وہ ہے جو جو زمین کا مالک ہے آسمان کا مالک ہے اگر تم یقین رکھو اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیکھو گے ظاہر ہے اس کو یقین ہے کہ نہیں بولی آپ اس کو یقین تھا کہ نہیں کیا کہ ظاہر کہ زمین کے مالک ہم نہیں ہیں پانے ہم نہیں برساتے غلے ہم نہیں اگاتے مالک وہ ہے ان کو تم موقعین چلیے آگے فیرون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا اللہ تستمیعون تم سن رہے ہو اس کی بات مزاک اڑا رہے ہیں مزاک اڑا رہے ہیں اللہ تست سن رہے ہیں تم چلیے آگے موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں اب دیکھیں قال لمنحولو اردگیر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے فیرون کے دربار میں ان سے موقعات سن رہے ہیں ان کی بڑھ یعنی استحضہ ہے کہ نہیں بولی آپ سنو سنو حضرت کیا فرما رہے ہیں حیرت موسیٰ نے اس کی بات کوئی توجہ نہیں کی بلکہ اپنے گفتگو جاری رکھی بلکہ اور لبولہ جا بڑھ گیا ان کا کیا ارے تم کہا سمجھتے ہوگے یہ زمین آسمان نہیں تمہارا بھی رب ہے تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے تمہارا بھی رب وہی ہے تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے اب جب کہا تمہارا حوید زمین آسمان رب تو اس پر نہیں ٹوکا جب کہا تمہارا بھی رب ہے تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے تب اب یہ دات رواس اس کا پارا گرم ہوا غزبناک ہوا کہا کر رہا مجنو ہے مجنو ہے جو ہمارے دربار میں آ کر کہا رہا ہے کہ تمہارا اقودار ناجائز ہے نکل رہا ہے کہ نہیں وہ تمہارا بھی رب وہی ہے تمہارے آبا و اجنات کا بھی رب وہی ہے تو یہ تو مجنو ہی کر سکتا ہے بھرے دربار میں چلیے موسیٰ نے کہا مشرق و مغرب اور کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک پہی ہے کچھ اقل رکھتے ہیں اگر تم اقل رکھتے ہو اقل چلیے پھر ان نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور اب دیکھئے اب اس کا اس کا اور بہ رہا ہے اس کا غزب اور بہ رہا ہے کیا بہ رہا ہے ہا جلال لینی تخست الہا غیری لاجعلنکم من المسجونین اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو پھر کیا ہے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال لوں گا چلیے موسیٰ نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی ہاں اگرچہ میں لے آؤں جب بھی تم مجھ کو قید کرو گے تو کیا کہا فاطبہ ہی لے آؤ تم اگر تم سچے ہو چلیے اس کی زبان سے بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا اصحاب پھیکا اور یہ کہہ وہ ایک سری اصدہہ تھا اصدہہ نہیں اشدہہ ہاں اشدہہ اشدہہ جمیل صاحب کیا بونیں گے اشدہہ ہاں اشدہہ لوگ از زیدنے زیدنے یہ یہ ہے یہ اشدہہ وہ سری اشدہہ تھا چلیے پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کیچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا چمک رہا بیزہ بیزہ کے معنی سفید نہیں سفید یہی تو یہ سفید بعض لوگوں نے کر دیا ترجمہ سفید لیکن دیکھیں سفید معنی مہدود صاحب نہیں کیا ترجمہ کیا کیا چمک تھا بیزہ صفت ہے کس کی برس نہیں یہ یہودیوں کے ہاں ہے وہ آگئی ہیں ان کی ہاں کہ اس میں کیا تھا برس تھا اور اس کی دیکھے خواہ مجید نے نام لیے بغیر سورتان من غیر سو ہے نا من غیر سو کوئی بیماری نہیں تھی بیزہ چمک رہا تھا بیماری نہیں تھی بیزہ صفت ہے سورج کی ہاں سورج کی صفت یا شیشے کی شیشے کی صفت شفاق تو کہا کہ چمک رہا تھا جیسے آفتاب ایسا لگا وہ موجزہ کہ جیسے سورج ان کے ہتھیلی پہ آگیا یہ چمک تھی اتنی سے بہتر تو بیزہ مانے چمک سورج کی طرح چمکت یہ ہے بیزہ کا کہہ رہا ہے سورج کے کشم جیسے آفتاب ہتھیلی پہ آگیا چلیے اب یہاں دیکھیں کتنی کتنی اس سے جو ہے نا پرامجید نے ان کی اصلاح کر دی کس کی یہودیوں کی یہودی روایات کی ان کیا تھا شویب صاحب یہودی روایات میں برس ہے سفید داق تھا یہ کسی نبی کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے انبیاء ہاں انبیاء چھوڑا نہیں انہوں نے حضرت یاقوب جانوے اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں معلم ہے لیکن یاقوب کے ساتھ اللہ میاں سے یاقوب سے لڑائی ہوئی اور یاقوب نے پٹھک دیا یہ کیا تکتک ہے سوچی آپ سوچی اللہ تکتک ہے اللہ کا مقام ان کے نزدگ نہیں کچھ سوچ لیجئے بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ چھ دن چھ دن پیدا کیا نا شویب صاحب زمین آسمان کتنے دنوں میں چھ دنوں میں آسات دن آرام کرنے لگا قرآن مجید اسیو کا امام اسطنہ میں لغوب تکان فرین ہوئی ان کو پائدا کیا ذکر نہیں کیا کہ دیکھو یہ سب یہ کہتے ہیں بکا دیا تو قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ نام لیے بغیر اس کی اصلاح کر دیتا ہے چلیے انہوں نے کہا اچھا فیرون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بلائی یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو اب آپ دیکھئے ماہر جادوگر ہے اپنے جادو کے زور سے تم کو نکالنا چاہتا ہے کیا اس میں کہیں ان کی دعوے دعوے میں تھا کہیں کہا ہم تم کو تمہیں دھرتی ماتا سم بے دخل کرنا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں پروبیگنڈے کے ماہر ہوتے ہیں پروبیگنڈے کے ماہر امام کے جذبہ سے کھیلتے ہیں کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری ہماری زمین نہیں کہا رہا تمہاری تمہاری دیکھئے ان کو سب کو لے رہا کہ تمہارا مستقبل تاریخ کر دے گا یہ آ گیا ہے اب برسوں تک رہے ہیں مصر میں حضرت یوسف کے زمائم گئے تھے چارہ سو سال تک ان کی حکومت مصر میں اور پھر اس کے بعد زوال آیا بھائی سائی پہ زبدہ زوال آیا پھر قپتیوں حکومت ہوگی قوم پرست حکومت ہوگی اب یہ دیکھ رہے ہیں اب پھر یاد جائے بھائی یہ گارہ سو سال تک ان کی حکومت رہی ہے پھر دیکھو یہ پھر بڑھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں پرپیگنڈا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں کس اندار منظم اندار پرپیگنڈا کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح یہ اور یہ لگتا ہے خاجہ صاحب یہ پرپیگنڈا سیکھ کر وہی سے آئے ہیں بلکل یہی پرپیگنڈا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری دھرتی سے تمہاری دھرتی ماتا سے تم کو نکال دیں کس کے زور سے اپنے جادو کے زور سے چلیے انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجے اور شہروں میں ہر کاری پھیج دیجے کہ ہر سگیہ نے جادو گرد کو آپ کے پاس لے آئیں چنانچہ ایک روز مخرر وقت پر جادو گرد کی کھٹتے کر لئے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اسٹماع میں چلو گے شاید کہ ہم جادو گردوں کے دین ہی پر رہ جائیں اور اگر وہ غالب رہیں ٹھیک ہے چلیے چلیے آگے جادو گرد میدان میں آئے تو انہوں نے فیرون سے کہا ہمیں انام تو ملے گا اگر ہم غالب رہیں چلیے اب یہ روز جائترا سا یہ بتایا جب جادو گرد آئے تو فیرون سے کہا کہ ہم تو لے آئے ہو کیا ہمیں عجر ملے گا اگر غالب آئے یہ کیوں کہا انہوں نے حسن صاحب جوں کیوں دھوگا دیتے رہتا تھا ظلم کر رہتا تھا ظلم کر رہتا تھا بولیے سالم صاحب کیوں یہ کہا آگا انہوں نے اس کی شخصیت پر یقین ہے اصل میں بنیسا غلام بنا رکھا تھا دن رات جوتے تھے ان کو اور بھٹے کھول رکھے تھے پورے بھٹے بھٹے سمجھتے ہیں ایٹوں کا کاربات اور پورے بھٹے میں انہیں کو جوتے تھے اور مزدوری نہیں دیتے تھے مزدوری نہیں دیتے تھے وہ دیکھ چکے تھے یہ جادو گرد کپتی میں سے کپتی ہیں تو جتنے مزدور طبقہ وہ تو لیا ہے ان کو دیکھتے تھے بنیسائیل کا حال تو گویا کہ اب دیکھیں بنیسائیل کے ساتھ ظلم اور جتنے پس طبقات رہے ہوں گے سب کے ساتھ ان کے آنے ظلم ہوتا ہے ظلم تو ہوتا ہے تو وہ نے کہا ہمیں عجر ملے گا ایک خدمت کر رہے ہیں تو کیا کہا اس نے بلکل بلکل اگر تم غالب آ جائے گے تو تمہیں کرسی وزاعت کے مل جائے گی وزاعت کرسی مل جائے گی بیٹھے رہو گے تم بھی سمجھ گئے آپ نہیں ہاں وزاعت مل جائے کچھ کرسیاں مل جائیں گے حکومت اگر ہماری آ گئی تو چلیے موسیمہ نے بہت یہ کیا ہندوستان میں کرسی پا کر چلیے موسیمہ نے کہا پھیکو جو تمہیں پھیکنا ہے انہوں نے فوراً اپنی رسے اور لاتھیاں پھیکتے ہیں اور بولے فیرون کے اقبال سے ہم بھی غالب رہیں گے ٹھیک ہے پھر موسیمہ نے اپنا اصحاب پھیکا تو یقائق وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو حرب کرتا چلا جا رہا تھا اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کے مان گئے ہم رب العالمین کو موسیمہ اور حرون کے رب کو بس اب یہ بتائیے کہ جلدی وہ ایمان لے آئے جلدی فولکی سر تس ساجدین جادوگر ڈال دی گئے سجدے میں اور فوراً ابھی آپ نے دیکھا کہ جو کہتا ہے کہ مزدوری ملے گی ہم کو ہم یہاں دیکھئے کہ فولکی سر ساجدی آل آمان برب العالمین رب موسیمہ وحرون اور پھر یہ بھی ہم تمام انشانوں کے رب پر ایمان لائے رب موسیمہ وحرون یہ کہنے ضرورت کیوں ہے رب موسیمہ وحرون کی قید کیوں لگائی فیرون اپنا رب اللہ اور رب اللہ کہتا تھا اسے سارسا کر رہے یہ مصریوں کے رب کے نہیں بلکہ موسیمہ اور رب تا کہ کلیر بات ہو جائے کسی طرح اس میں پیچیدگی ابحام نہ رہ جائے اب آپ بتائیں کہ یہ جلدی سے ایمان لے آئے اور اتنے آسانی کے ساتھ ماہر فن ماہر اور سمجھتے تھے کہ اگر یہ جادوگر ہوگا تو ہم پر غالب نہیں آسکتا گھولیک نہیں اگر جادوگر ہوگا تو ہم پر غالب نہیں آسکتا لیکن اگر جادوگری نہیں ہوگی تو پھر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ پہلے سے سورة تاہا میں ہم نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے تقویر کی ہے تو ان میں بیدہ خسر ہوگئے لیکن اس نے دیکھا کہ یہ بھاگ جائیں گے لگ رہا ہے بھاگ جائیں گے سر جائیں گے پھر جل کر اس نے بھاگو مت پوری دل جمعی کے ساتھ آؤ ایک آ کر لو آؤ اس کے مقابلے میں آج دیکھو جو شکست کھا گیا ہمیشہ کے لئے شکست کھا جائے گا ہمیشہ جو شکست کھایا ہمیشہ شکست کھا جائے گا جو غالب وہ ہمیشہ غالب ہو جائے تو اس نے کہا تھا آپ سمجھ لیجیے ہاں کہا تھا فیرود نے کیا ہے اس نے آج جو غالب آگا وہی فلا پایا آج جو غالب آگا وہی فلا پایا جو غالب نہیں ہوا وہ کبھی غالب نہیں ہو سکتا وہ شکست کھا جائے گا سمجھ کہ نہیں کھا جائے صاحب غزو عبادر میں بالکل صحیح فرما آج وہ کہا رہے گا اگر ہم شکست کھا گئے ہمیشہ کے لیے شکست کھا جائیں گے اگر غزہ میں شکست ہو گئی تو ہمیشہ شکست آگے پھر ہم رہ نہیں سکتے یہاں وہ بات صحیح ہے حقیقت ہے شکست کھائی پھر رہ نہیں سکتے زوال مقدر بتایا تھا کہ آخر میں جمع ہو رہے وہ اب یہ مار پڑے گی پہلے ٹیٹو سے مار اب یہ وقت آگیا ہے اب یہ پیٹائی کسی ہوگی ہم نے عربوں سے ہوگی لیکن اس وقت نہیں سمجھ میں آرہ تھا کہ عربوں سے پیٹائی ہوگی لیکن عرب سمجھ نہیں کیسے پیٹائی عرب کریں گے لیکن اب سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی بات عرب سے کون لوگ مراد تھے اس میں جینا بکم لفیفہ سب سائی دنیا سے جمع کر لیا ہے کہ جب ایک وقت آئے سائی دنیا سم جمع کرنے گے یہود کو جمع کرنے پھر اس کے بعد ان کی پیٹائی ہوگی آخرین پیٹائی ہوگی کون پیٹے گا مفصین فرائی لکھتے وہ عرب کیا تو سم ہوگی لیکن عرب وہ کہ کسی نہیں سمجھ آ رہا تھا لیکن اب دو تین مہینے سمجھ آ گیا کیسے پیٹائی ہوگی چلیے چلیے آگئے تو فیرون نے کہ موسیٰ کی بات مانگے خبر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے حق پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا اب دیکھئے کتنی زودہ دھم کی جب مغلوب ہو گئے صرف مغلوب نہیں بلکہ وہ ایمان کا دعویٰ کر دیا ہم بھی ایمان لاتے موسیٰ ساتھ دیں گے یہی نا اور ہم نے بھی عارض کیا کہ وہ اچانک نہیں ہوا بلکہ حضرت موسیٰ بتیس سال تک دعویٰ دی آپ سمجھ جمیل صاحب یہ آخر میں ہے ان کی آخر دور کی ہے یہ گفت بلکہ بتیس سال تک مستقل انہوں نے دعوت دی حضرت موسیٰ نے بنی سائج مصر میں بتیس سال دعوت دینے کے بعد آخر مطالبہ کیا آزاد کرو کیوں مطالبہ کے آخر میں آزاد کرنے کیونکہ معالم ہے کہ نماز نہیں پڑھنے دیتا دینی آقام پر عمل نہیں ہونے دیتا تھا آخر مطالبہ بتیس سال کے بعد انہوں نے جو ہے مطالبہ کیا اب جانے دو اب ہم یہ نہیں رہنے دیں گے یہ نہیں کہ ایک مجلی سے ہونا ہے یہ صحیح نہیں ہے تو یہ آخر دور کی ہے یعنی ان کی جو تقریر ہو رہی ہے وہ آخر تقریر ہے چلیے دیکھئے اب جب انہوں نے کہا حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے تو اس نے زبدت دھم کی دی ان کو فیرون نے زبدت دھم کی دی کیا دھم کی دی کیوں مخالف کیوں کٹیں کیوں سکندر صاحب تم نے مملکت کے خلاف بغاوت کی ہے بغاوت اور ہر زمانے باغنیوں کا سزا سنگین ہوتی ہے جی مثالی سنگین سزا ہوتی ہے تو تم کو سنگین سزا دیں گی مخالف پہلے ہاتھ کٹیں تکلیف فی جدوی نقل یہ سزا دنیا ہے اور جنیا چند روزہ ہے جنیا چند روزہ ہے ہم جس ہستی پر ایمان لائے ہیں اس ہستی کا عذاب بھی ہمیشہ کے لئے ہوگا اور بدلہ بھی سواب بھی ہمیشہ کے لئے ہوگا یہ سورہ تاہہ میں سکھ بہت وہ کہا کہ ہم جوے بالکل نہیں گھبراتے یہاں بھی یہ ہے اور سورہ اس میں ہے سورہ آرات میں بھی ہے کہا کہ وہاں دعا کی ہے یہاں دعا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو ماف کر دے گا ہمیں بخش دے گا اور ہم اس میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں جادوگروں میں اور یہ دپتی لوگ سامنے ہیں انہوں میں سب سے پہلے ہم ایمان لانے والوں میں ہیں ہم سب سے پہلے ہی ایمان لانے والوں میں ہیں اب آپ دیکھئے یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ کا جو سنایا جا رہا ہے بنی سیائل کا کس کو سمجھانے کے لیے مکہ کے آلہ صاحب کس کو سمجھانے کے لیے قریش کو اور کس کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہے تمہارا طریقہ یہ ہے کہ کیا ڈر ہے اگر ساری خدایوں مخالف کافی اگر ایک خدا میرے لئے توہید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہا دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے یہ کوئی ڈر نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے بس وہ ہے جیسا کہا موت نہ آئے مگہ اسلام کی حالت میں یہی ہے نا موت نہ آئے تو وہاں ہے یہی ہے ہماری دعا ہے توفنا توفنا مسلمین ہم کو موت آئے اسلام کی حالت میں اسلام کی حالت موت آئے اور نہ کوئی یہی وہ جذبہ ہے جو ایک مسلمان کے اندر غیر معامل قوت پیدا کر دیتا ہے غیر معامل قوت کہ دنیا ناپائے دار ہے اسی کوئی حیثیت نہیں ہے تو کہتا ہے یہ کسی چیز گھبراتے نہیں ہے مسلمان پہ گھبراتا نہیں ہے چلی آج آپ دیکھ رہے ہیں آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چلیے ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے گا اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لئے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور قیلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اب غرور دیکھئے یہ مٹھی بھر ساتھ ہے پیس کا رکھیں گے ہم کو چیلنج کر دیا ہے ہم کو ایک دم غصے میں ڈال دیا ہے ہم کیا ہیں حاضروں کا ترجمہ دار پڑھ دیجئے پھر میں بتاتا ہوں پڑھئے چوکنے ہیں دیکھا آپ نے ہم چوکنے ہیں ہماری جیسی فوج نہیں ہے ہماری جیسے ہماری جیسے ٹکنالوجی کسی ایک پاس نہیں ہے دیکھ رہے ہیں ٹکنالوجی ہاں ٹکنالوجی ہمارے پاس اور کیا کیا بنا رکھیں کونسا ڈوم آئرن ڈوم بنا رکھا تھا آئرن ڈوم بنا رکھا تھا بولی ہماری جیسے جتہ یعنی ہماری جیسی فوج دنیا میں ہے ہی نہیں دیکھ لیجے ہماری جیسی فوج نہیں دنیا میں حاضرون حوشیار اور اتنی چانہ کوئی ہے ہی نہیں فوج یہ سب بس دیکھ لیجی آپ مہینہ لجمیون حاضرون اور کیا ہوا آگے دیکھیں آ رہا ہے اچھا یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے حسن صاحب کیوں کہا تھا نکالو ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کہ کیوں حکم دے جا کے رات میں نکالو نکل جاؤ رات میں نکل جاؤ کیوں رات میں رات میں سو رہے ہوں گے اس وقت نکل جاؤ اور بتائے کیا بتائے جمیل بھائی آنسالی بھائی آنسالی رات نکل اس وقت نکل جاؤ کیوں کہ اس کی منشاہ پوری غرق کرنا ہے کہاں بار قلزم میں وہی اگر رات دن میں وہی دھگا مشتی کرنے لگے نہیں جانے لگے کہاں جاؤ گے تم بولیے گے تو یہ کہا کہ چپے سے نکلو تم اور پھر جب وہ نکل گئے دیکھا رہے سب چلے گئے تو اب اس نے کہا لیلکار آگے چلو وہاں پکڑا جائے ان کو اور پیچھا کرتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھے اللہ تعالیٰ کیا مستہ ہو جاتا ہوں وہ اندو بدو جنگ ہونے لگتی اللہ کی جو سنت ہے وہ جو منشاہ پوری نہیں ہوتی ان سب کو غرق کرنا چاہتا تھا غرق کرنا چاہتا تھا بلکل بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ چلیے اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین خیام گاؤں سے نکال دیا سب نکال دیا وہ ان کے باغ سب چشمیں ان کے محلات سب رہ گئے سب رہ گئے چلیے یہ تو ہوا ان کے ساتھ اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وائز بنا دیا وائز بنا دیا اب دیکھیں یہ وائز کون بننے والے ہیں سمجھ لیجی آپ اللہ ہاں سب ان کے بننے والے کون وائز ہیں دیکھ رہے نا سب وائز کون بننے والے ہیں دیکھیں کیونکہ انہوں نے جو عظیمت کا دنیا میں تاریخ رقم کر دی بھائی کوئی سوچ ہم آپ سوچ نہیں تھے سوچ سکتے تھے کبھی کبھی سوچ نہیں سکتے تھے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کرا دیا کیا کرا دیا رضب کی جو ہے اور آپ دیکھیں کتنے ہیں مسلمان میں کچھ نہیں ہاں لیکن اللہ نے مدد کی کچھ لوگوں کو اٹھا دیا ہر طرح سنات کا ان کا بند کر دیا ہر طرح سنات کا بند کر دیا اور یہ دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اب جو ان کا وزیر دفاع تھا جو پہلے اس کا اس کا انداز تھا مغرورانہ اب وہ بدل گئے ہیں اب وہ غرور گھون نہیں ہے ان کا سب قسمت ٹوٹ گئے اور پیسے جائیں گے ہاں آؤ انشاءاللہ اور یہ تو کریں گے نہیں یہ اپنے شرط پر قائم ہے کہ تم جو پہلے بند کر دو حملہ بند کر دو پھر اس کے بعد وہ غالط جو شرائط ہیں دیکھیں اب جو دھیرے 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 چلی آگئے صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تاقوب میں چھل پڑے جب دونوں گروہوں کا آمنہ سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے ہیں اب دیکھئے باپ اب دیکھ لیے اب دیکھئے انداز اس کا جب یہ دونوں گروہوں آمنہ سامنے ہوئے موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کیا موسیٰ کے ساتھی نے کہا اب ہم پکڑے گئے سنے حسن صاحب نبی صلی اللہ صبح رات میں نکلے ٹھیک صبح ہوئے ارے کیا ہوا اب وہ تلاش کرتے ہیں گئے کہاں پہنچے غارت سور کے بعد پہنچے پھر کیا نبی کے ساتھی نے کیا کہا پکڑے گئے پکڑے گئے ہے نا دیکھئے یہ دیکھئے یہ ہجرت سے کچھ پہلے کی ہے یہ سورتیں ہجرت سے کچھ پہلے کی سورت ہے اور پورا جلوہ دیکھا دیا ہے یہ جلوہ دیکھا دیا ہجرت کا کہ کیا ہوگا اور پھر آئندہ کیا ہوگا یہ سب جلوے ہیں انشاءاللہ اور جو سورت نمن آ رہی ہیں اس میں دیکھاں گا پوری طرف سے مربوط چلنا ہے چلیے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لساحبہی اذ تقول لساحبہی لا تحزن اذ تقول لساحبہی اذ تقول لساحبہی اذ یقول لساحبہی جب وہ پیغمبر کا راتہ اپنے ساتھی تھے اور یہ حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں سے دو ہی تو تھے وہاں اور یہاں ساتھی ہیں سب پوری بڑی سائل ہے گا اِنَّا لَمُدْرَكُون اسی ذات صدیق کرتے یقول لساحبہی لا تحزن اِنَّا اللہ معنا لم نکرو میرا رب میرے ساتھ ہے اِنَّا لَمُدْرَكُون قَالَ اِنَّا مَعَيَّا رَبِّ میرے ساتھ ہے اِنَّا اللہ معنا چلیے وہ زبور میری بہنمائی فرمائے گا ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا آسا سمندر پر یکا ایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا حرف تو پڑا ایک عظم شان پہاڑ کی طرح مارا ہے پھر وہ جو کیا ہے دیوار اٹھ گئے اس کی پانی کی چلیے اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی خریب لے آئے موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا ہو گیا نا غرق کر دیا دیکھا کیا کیا سنت کی سنداز سے آئے اور پھر وہ نکل گئے راستہ آ دے دیا سمندر نے ہوئے گئے تو فوراں مل گیا سمندر غرق کر دیا گئے ثم اغرقن آخرین اب دیکھئے پھر وہی جملہ اِنَّ فِیدَا لِكَ چلیے جس واقعہ میں نشانی ہیں مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردس بھی ہے رحیم یہ ہے آگیا دیکھئے بار بار آئے گا بھی اور ان کے اکثیتی مان لانے والے نہیں ہیں کن کے اکثریت خاجہ صاحب ان کے اکثیتی مان لانے والے نہیں ہیں کن کے اکثریت قریش کی یہ ہر دھر بھی مبتلا ہے زد میں رہیں گے ایمان نہیں لائیں گے ان پر عذاب آئے گا عذاب آیا اور پہلا عذاب کم آیا بھل ہی بات ہے یہ عذاب آ کر رہے گا ان پر بھی یہ ایماننے والے نہیں ہیں اور کیوں اِنَّ فِیدَا لِكَ اللَّهِ آیا اس میں روشنی ہے نشانی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ وَالْعَزِيُرِحِم بِعَشَقْتَ رَبْ عزیز ہے رحیم ہے عزیز عزیز ہے اس وجہ نمونہ دکھا دیا اپنی عزت کا کیا فیرون جیسے عظیم طاقت کو کیا کیا گرک کر دیا رحیم ہے اس کا بھی دکھا دیا کیا مظلوموں کو جو ہے اس نے ایک قوم کو ضلیل کیا دوسرے قوم کو کیا کیا عزیز بنا کیا باہت سب قَلِ اللَّهُ مَالْكَ الْمُلْقِ تسلی کس کے لئے تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور مومنین کے لئے اور ہر زمانے کے مطابق بلکل صحیح کا عزیز ہے مغالب کر کر رہے گا رحیم ہے کوئی دیر ہو سکتی ہے دیر ہے اندھیر نہیں ہو سکتا یہ لوگ ہمیشہ اسی اس میں نہیں رہ سکتے ہیں ان کو لگا اللہ تعالی دیکھ رہے گا بہت بہت شکریہ آپ لوگا جزاکم اللہ فی الدین و خیرہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طفیق عطا فنبائے و ہم عجید کو سمجھیں سمجھ کر پڑھیں اس پر عمل کریں اور دنیا تک اس کے پیغام پہنچائیں کیونکہ اسی میں سب سارا خزانہ اس میں ہے ہمارا علاج اس میں ہے ہمارے دکھوں کا مدعوی اس میں ہمارا پوری قوم کا مدعوی اس میں ہے رب اللہ آتنا فی الدنیا حسنا تم و فی الاخت حسنا تم قناع بلنات وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقی محمد ونہید 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 لائح منتکی آخر